ایک سوال ہے کہ عورت اگر ٹائنٹ اور چست لباس پہن رہی ہے یا باریک اور پتلا لباس پہن رہی ہے تو عورتوں کا ایسا ٹائنٹ اور چست اور باریک لباس پہننا جائز ہے کہ نہیں اسی طریقے سے عورت اگر ان ٹائنٹ اور باریک لباس پہن کر کے نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے نماز ہوگی کہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں چند چیزیں ہیں ہمیں ان کا سمجھنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورت کا ٹائنٹ اور چست لباس پہننا کیسا ہے اور ان کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے دوسری چیز عورت کا پتلا اور باریک کپڑھا پہننا کیسا ہے اور ان کپڑوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے تو پہلے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اگر عورت اتنا ٹائنٹ اور چست کپڑھا پہن رہی ہے جس سے جسم کے آزائی مخفیہ نظر آ رہا ہو خواہ وہ کپڑھا باریک ہو یا موٹا ہو عورت کے لئے ایسا ٹائنٹ اور چست لباس پہننا حرام ہے نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی اور جب ایسا لباس پہننا حرام ہے تو حرام لباس میں اگر نماز پڑھ رہی ہے تو نماز کا فرض ذمہ سے ادا ہو جائے گا لیکن نماز مکروح ہوگی کیونکہ حرام لباس میں نماز پڑھنے سے نماز مکروح ہوتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا باریک اور پتلہ لباس پہننا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت اگر اتنا باریک اور پتلہ لباس پہن رہی ہے کہ اس سے جسم کا آزائی مخفیہ نظر آ رہا ہو اس کے جسم کا خد و خال جسم کا رنگ سب نظر آ جاتا ہو تو ایسا لباس پہننا بھی حرام ہے خواہ وہ دھیلا دھیالا ہی کیوں نہ ہو اور جب ایسا لباس پہننا عورت کے لئے حرام ہے تو حرام لباس پہن کر نماز پڑھ رہی ہے تو نماز مکروح ہو جائے گی نیز عورت کا اس طرح کپڑا پہننا اور دوسرے لوگوں کو اس کے طرف دیکھنا یعنی دیکھنا اور دکھانا دونوں ہی حرام ہے خواہ شہوت کے ساتھ ہو یا بلا شہوت کے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ